حضرت عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہزار دینار میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دی ہزار دینار یعنی ایک دینار ساڑھے چار ماشا سونے کا سکہ یعنی سونے کا سکہ ہوتا ہے سونے کا ڈالر ہزار سونے کا ڈالر حضرت عثمانِ غنیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی سکھوں کو اٹھا رہے ہیں ان میں اونگلیاں ڈالتے ہیں اور اٹھاتے ہیں اور پھر یہی جملہ فرماتے ہیں کہ اب عثمان جو چاہے کرے اب ان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں اور اسی موقع پر جیشِ اسرہ کے ہی موقع پر انہوں نے اس طرح سے مطلب ہزار دینار بھی دیئے اور ہزار اوٹ ماہ ساز و سامان کے انہوں نے اللہ کی راہ میں دیئے اور ساتھ ہی حضرتِ عبد الرحمن انہوں نے بھی چار ہزار درہم بارگاہِ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وسلم میں دیئے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ عظیم کی آیت نازل ہوئی ان دونوں صحابہ کے لئے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کے لئے اور حضرتِ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نو کے لئے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت میں قرآنِ عظیم کی آیت نازل ہوئی